اگر وہ آپ کے ساتھ انچی واج میں بات بھی کر رہا ہے تو بھی آپ اس کے خلاف ایف آئی آر لوج کروا سکتے ہیں اس کا پرچہ درج کروا سکتے ہیں ساتھ یوں آپ کے پاس پیسے ہیں تو ان کے پیسے دے دیں اور مرے اس آپ کو اپنے گڑے سے نکال کے ان کے گڑے میں ڈال دیں نہیں پیسے ہیں تو راؤ کے تک رہے تو کیا کرے گا دنیا کا کوئی گرہ درستی پہ آ کے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ چکتا اور یہ چونی جھاپ تو صدہ ہی کچھ نہیں ہے یہ تو ایسے ہیں جیسے گڑی کے ایک اتتے ہیں جو گڑی میں لاورش ہلو ساتھ یوں میں عمر دیب کادیا نمست پرنام سلام علیکم ساتھ یوں آپ کا سواگت ہے ڈیسنٹ فیملی میں ساتھ یوں آج ہم بات کریں گے کہ کوئی بھی ریکاوری ایجنٹ اگر آپ کو پریشان کر رہا ہے راز کر رہا ہے گاڑی گلوچ کر رہا ہے چلہ چلی کر رہا ہے یہاں تک کہ اگر آپ سے انچی واج میں بات بھی کر رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا ہے انچی واج میں آپ سے بات کر رہا ہے آپ کی سماجی پرتشتہ کو خراب کر رہا ہے آپ کی سوسل انسلٹ کر رہا ہے تو آپ اس کے خلاف ایف آئی آر لوج کروا سکتے ہیں آپ اس کا پرچہ درج کروا سکتے ہیں کیسے پولیس ٹیشن کے اندار ساتھ یوں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو ان کے پیسے دیدیں اور مرے ویش صاحب کو اپنے گھڑے سے نکالیں نہیں پیسے ہیں تو راؤ کے تو گرہ تو کیا کرے گا دنیا کا کوئی گرہ درتی پہ آکے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور یہ چونی جاپ تو زودہ ہی کچھ دی ہے ان کا یہ امراج تو یہ بیٹھا ہی ہے ساتھ یوں سب سے پہلے آپ ایک بات سمجھیں کہ کوئی بھی بینکی ہے بی ایف سی کمپنی کیا آپ کے گھر مکان دکان فیکٹری کار گھنے میں کسی ایجنٹ کو بھیج سکتی ہے ریکوڑی کے لیے اس کا جواب ہے ہاں لیکن اس کے اوپر ربی ای کی ماسٹر گائیڈ لائنس ہے جس کو یہ کبھی فولو نہیں کرتے اس میں خوتہ کیا ہے کوئی بھی ایجنٹ اگر آپ کے گھر آ رہا ہے سب سے پہلے اس سے آپ اس کی آئی ڈی ماننے جو کی نائنٹی نائن پرسنٹ آدمیوں کے پاس نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو آئی ڈی دوسری ہے جی میرے پاس تو جنسی کی آئی ڈی ہے ارے جنسی کا تھرائیڈ لائٹر دکھا کہ اس بینک این بی ایف سی کمپنی نے تیرے جنسی کو تھرائیڈ کیا ہے میں اس کو نہیں مانتا اب سوال ہی آتا ہے کہ اگر اس کے پاس آئی ڈی ہے بھی نائنٹی نائن پرسنٹ کے پاس نہیں ہے ایک پرسنٹ کے پاس ہے تو اس سے ویزٹنگ لائٹر مانگیے بھائی کسی بینک این بی ایف سی کمپنی کے اگر آپ کسی میٹرو سیٹی میں رہتے ہیں وہاں تو ہو سکتا ہے چار سو آدمی گام کر رہے ہو بڑی کوئی ان کی برانچ ہو اب سوال ہی آتا ہے کہ ان چار سو آدمیوں کے پاس پاور آئی ہے کہ آپ کے مکان دکان بیکٹری کارکانے میں ریکوری کرنے کے لیے آنے گی سب سے پہلے بینک این بی ایف سی کمپنی آپ کو انٹی میٹ کرے گا بتائے گا میل کے دوبارہ ویٹس اپ پہ میسیج کرے گا ٹیکسٹ میسیج کرے گا آپ سے ٹائم لے کے آنا پڑے گا آپ کہیں گے میں گھر ملوں گا تو گھر ملنا پڑے گا آپ مکان دکان بیکٹری کارکانے میں کہیں گے تو وہاں اس کو ملنا پڑے گا ایسے نہیں ہے کہ موٹھا کے کہیں بھی آجے گا اب آپ ویسٹنگ لیٹر نہیں ہے تو بھی اس کے پاس پاور نہیں ہے اس کے پاس آئی کارڈ نہیں ہے تو بھی اس کے پاس پاور نہیں ہے آپ کے گھر مکان دکان بیکٹری کارکانے میں آنے کی اس کے علاوہ بھی کوئی بھی بینک کی این بی ایف سی کمپنی آپ کی سماجک پرتشتہ کو خراب نہیں کر سکتا آپ کی سوشل انسلٹ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی کے دوارہ کروا سکتا ہے اگر وہ ایسا کر رہا ہے یا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ ترونت پر باہو سے پولیس کو بلا لیجئے کنٹرول روم پہ فون کر کے پولیس کو بلا لو پولیس آئے گی اور اس سے پہلے جب وہ ایسا اسماجک کام کر رہا ہے ایسی گھر قانونی گتیوی دی میں لیپت ہے گھر قانونی طریقے سے ریکوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کی ویڈیو بنا لیجئے آج کل تو دو جار روپے کے فون میں بھی ویڈیو کو اپسن ہے اس کی ویڈیو بنا لو اور وہ جو ویڈیو ہے وہ کوٹ میں آپ کو ایویڈنس کے طور پہ سبوت کے طور پہ وہ من نہیں جائے گی ہمارے دیس میں دو جار میں آئی ٹ ایک لگو ہو گیا ہے آئی ٹ ایک ٹو تھاؤزن یعنی دو جار میں آئی ٹ ایک لگو ہو گیا ہے ہمارے دیس میں جو کی یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی الیکٹرونک ثبوت کسی کے بھی خلاف ہے تو وہ کوٹ میں من ہے اس کو کنسیڈر کیا جائے گا اس کو منہ جائے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے جب پولیس آئے گی تو وہ دکھا دیجئے اس کو جو بھی آئی ہوگا انیورسٹیگیشن آفیسر آئے گا اس کو وہ دکھا دیں کہ بھائی یہ آدمی اس طریقے سے میرے ساتھ بہبار کر رہا ہے اگر وہ یہ بولے بہت سے آدمی مارے کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے پولیس بلالی پولیس کہہ رہی بھائی روڑا گیا ہے روڑا گیا بھائی پیسے دنے اگر وہ پولیس بھائی پیسے دے دے اس کے ابہ نہیں پیسے ہیں تو یہ میری سوشل انسلٹ کرے گا کہ سماجیک پرتشتہ کو غراب کرے گا یہ کل کو کہنے لگ جائے سسرحال میں نہیں جانا ابہ پھر وہ رک جائے گا کہ سسرحال میں جانے سے مار اس کی دکان بھائی دکان میں پیٹرول کے کوٹل لگا دو ان کی کتوں کی اگر یہ بکواس کر رہے ہیں تو اگر وہ پولیس بھائی آپ کی کمپلینڈ نہیں لے دا تو آپ کو کرنے گا ہے آپ نیر بھائی پولیس ٹیشن میں جائیں اگر وہاں پہ بھی آپ کی کمپلینڈ وہ کنسیڈر نہیں کر رہے لے نہیں رہے تو آپ اس تانے کا نام دیکھ لیں بار سے اور ڈاک کے دوارہ وہی کمپلینڈ وہاں پہ بیج لیں اب ان کو نہیں بتا ریجسٹر ڈاک سے بیج لیں اس کو لیں گے ان کو کیا بتا کس کی چٹھی آئی ایس کے اندر اور اس کے اوپر سو پرسنٹ کاروائی ہوئے گی اگر کسی کارن سے وہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ ایس ایس پی صاحب کے پاس جاگے ان کی کمپلینڈ کر سکتے ہیں پھر بھی اگر آپ کیوں ایسا لگ رہے کہ اس پروسیس میں زیادہ ٹائم لگ رہے آپ ان کے خلاف ڈائریکٹ کورٹ میں کیس ریجسٹر کر سکتے ہیں 4995 آج تک کیا ہوتا آ رہے کہ چونی چھاپ لوگوں کو بتا اور سمجھا رہے ہیں کہ ان کے اوپر پولیس کیس ریجسٹر ہوگا لونی کے اوپر جس نے لون نہیں دیا پولیس ان کو پکڑنے کے لیے آئے گی ارے ای 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 ڈی فولٹ ہونا کرائم میں کنسیڈر نہیں ہوتا اپراد کچھنی میں نہیں آتا ہے سارے دیس کے کسی تھانے پولیس ٹیشن چونکی میں آپ کی اخلاف ایف آئی آر لوج نہیں ہو سکتی آپ کا پرچہ درج نہیں ہو سکتا ان اٹھائی گرے بھگمنگوں کا جرور پرچہ درج ہو سکتا ہے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروائیں اپنے رائٹس جان لیں اور ادھکار جان لیں تو جندگی احسان ہو جائے گی اب کیونکہ لوگ ارام رام سے جاگ روک ہو رہے ہیں اویر ہو رہے ہیں کیونکہ پہلے کیوں ڈر رہے تھا لوگوں کو سائیکلوجیکل پریسر میں لیا جا رہا ہے منو ویگیانک دباؤ کے اندر لیا جا رہا ہے اب لیکن یوٹیوب پہ جل جلا آ چکا ہے اب امردیب کا دیان آ چکا ہے یوٹیوب پہ عام اور خاص آدمی کو اپنے رائٹس پتہ لگ گیا ادھکار پتہ لگ گیا اب وہ ان بھگمنگوں سے ڈرتتا ہی نہیں اگر یہ بھگمنگے کہے پولیس کیا تھا پولیس لے گیا جلدی لے گیا ایسے بولا بھے آپ پھنڈی گے اب میں نے بولا پھنڈی گے آپ کو کیا سنا وہ ہی وہ ہی اس کو سنے گا وہ کہے گا اب یہ کیوں کہا لوگا بھے یہی کام کرو گے تھا میں میں نے تو فنڈی کے کہا تیرے کو کیا سوڑا یہی کام کرتے ہوگا تو اس طریقے سے یہ بھگمنگیں وہاں سے ساف ہو جائیں گے ان کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ آدمی ڈسینٹ اڈوائز لیا ہے اب یہ ڈرے گا گھر آئے گا نہیں صرف دو ترے کے نوٹس کو کبھی بھی وائیڈ نہ کرے ایک وان ترٹی ایٹ جس کو سمانے بول چال کی باسہ میں چیک باؤنس کرتے ہیں اور سیکسن ٹوانٹی فائیڈ آر بیٹیشن این کونسولیشن ایک نائنٹی نائنٹی سیکس یہ بلکل الگ ہے دو چیزیں ہیں جو سب سے مین ہیں ایک تو چیک باؤنس ایک سیکسن ٹوانٹی فائیڈ جو ہے وہ بلکل سیم ہے پیمنٹ اینڈ سیٹلمنٹ ایک ٹو تھاؤزن سیون کے ایک وڈنگ سیکسن ٹوانٹی فائیڈ کا نوٹس آ رہا ہے یہ چیک باؤنس کی ترہی ہے لیکن یہ بھی بیلیبل افینس ہے جوانٹی پراد ہے سیمڈے جوانٹ ہو جائے گی بائینڈ جوانٹ ہو جائے گی سارے دیس کے کسی بھی کونے میں کازمیر سے لے کے کنیا کماری تقاس آم سے لے کے گجرات تک امردیف کادیان کے پینل پر ایڈوکیٹ کام کر رہے ہیں اگر کوئی بھی آپ کو پریزان کر رہے ہیں عراس کر رہے ہیں آپ کے اوپر کسی طرح کا کوئی کیس انہوں نے کر دیا ہے تو آپ اپنی بیل کروا سکتے ہیں جوانٹ کروا سکتے ہیں ہم آپ کی بیل کروا دیں گے جوانٹ کروا دیں گے سارے دیس کے کسی بھی کونے میں آپ کو ایڈوکیٹ کی جوٹتا ہے تو آپ کی سکرین پر ایک نمبر آئے ہوئے ہے لائن 306347314 اس نمبر کو سیو کر کے ڈائریکٹ کول کریں گے کوئی ریپلائی نہیں آئے گا ویٹس اپ کول کریں گے کوئی ریپلائی نہیں آئے گا ویٹس اپ میسیج کریں گے تو ترنٹ پر باہو سے ریپلائی آئے گا کہ کیسے آپ مرے سے پرسنل میٹنگ کر سکتے ہیں پرسنل ایڈوائی لے سکتے ہیں اگر آپ مرے سے پرسنل میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو پاسٹ ایٹوں میں مارے اوفیس ہیں اگر آپ مرے کوئی دلی سے دیکھ رہے ہیں تو کنڈلی میں پرسنل میٹنگ کر سکتے ہیں ہریانہ سے دیکھ رہے ہیں تو ان سی آر میں کر سکتے ہیں گجرات سے دیکھ رہے ہیں تو دباد دلی دروازہ پر کر سکتے ہیں پنجاب سے دیکھ رہے ہیں تو لدیانہ میں کر سکتے ہیں ممبائی سے دیکھ رہے ہیں تو گورے گاؤں میں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی میں الگ الگ سٹیٹ میں ٹائم لی آتا رہتا ہوں آپ کی سٹیٹ میں میں کب آ رہا ہوں یہ جاننے کے لئے آپ میری ٹیم سے سمبر کر سکتے ہیں یہ جو نمبر لکھا ہوا ہے اس نمبر پہ ویٹس ایپ میسج کر کے میری ٹیم سے سنبھل کر سکتے ہیں ایک بار جور سے ملکے نعرہ لگائیں گے جائے سسرال والوں کی